خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ایران نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا ایران اپنی کرنسی تبدیل کرنے جا رہا ہے جس کا بڑا نقصان عالمی مارکیٹ کو ہوگا اس خبر نے امریکی انتظامیاں کو ہلا کر رکھ دیا ہے جبکہ سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک حیرانوں پریشان ہے کیا ایران کے اس فیصلے کے بعد ٹرمپ اور ایرانی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھے گی کیا ایران کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا وبائی بہران نے جہاں دنیا بھر کو تبدیل کیا وہیں ایران بھی بڑے اقدامات کر رہا ہے ٹرمپ اور ایران کی کشیدگی کس کو فائدہ پہنچائے گی اور کس کو نقصان اس پر آج کی ویڈیو میں بات کی جائے گی جبکہ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے کیا مستقبل قریب میں ایران غیر مسلم قوتوں کو شکست دینے جا رہا ہے پاسداران انقلاب نے بھی امریکہ کو بڑی دھمکی دے دی ہے آخر خطے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ جاننے سے قبل چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقائبی کے ساتھ پہنچتی رہے تو آئیے چل کر آج کے اس اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین اکرامی ایران اور امریکہ کے درمیان ہمہ وقت کشیدگی عروض پر رہتی ہے رمہ سال کے شروع میں امریکی صدر کے حکم پر ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو نشانہ بنانے کے بعد سے ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ امریکی صدر ٹرمپ کی ناکام پالیسیم ہی ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی جہوری اصلے کی پابندیوں نے ایران کو امریکہ کے سامنے لاکھڑا کیا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے جہریت کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے اس حوالے سے گزشتہ روز ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایرانی وزر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی یک طرفہ دست برداری کے ذریعے جہری معایدے سے حاصل ہونے والی سیاسی اور اقتصادی سمیت تمام کامیابیاں ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اس کام میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکہ نے یک طرفہ طور پر جہری معایدے سے دست بردار ہو کر قرارداد نمبر دو ہزار دو سو اکتیس کی خلاف ورزی کی ہے اور اب وہ اس معایدے کا رکن بھی نہیں لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس مرتبہ دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امریکہ کی اندھی تقلید سمجھ سے بالاتا ہے ہمیں امید ہے کہ معاملہ سلامتی کانسل تک نہیں جائے گا اگر ایران کے خراف اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں قدم اٹھایا گیا تو ایران اس اقدام کا مناسب پر فیصلہ کن جواب دے گا معزز ناظرین گرامی یہاں آپ کو ایک اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ امریکی پابنیوں کے سبب ریال کی گرتی ہوئی قیمت سے پریشان ایرانی حکومت نے کرنسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایرانی پارلیمنٹ نے حکومت کو اس کی اجازت دینے کے لیے بل کی منظوری دے دی ہے اس بل کے مطابق ایران کی کرنسی اب ریال کی بجائے تو مان ہوگی اور کوشش کی جارہی ہے کہ اس کی قدر و قیمت سعودی ریال سے زیادہ ہو تاکہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں ہی ایران کو یقصان اہمیت دے کرنسی کی تبدیلی سے قبل پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے بل کا مذہبی شخصیات کی آتھارٹی کی جانب سے بھی منظور کیا جانا ضروری ہے اس کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہو پائے گا ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر حمدی نے کرنسی تبدیل کے اندیشوں کو مصرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے قانون کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا یہی نہیں ایرانی حکومت نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربی نے ٹویٹ کیا کہ اس فیصلے سے ایران کے لیے تجارتی معاملات آسان ہو جائیں گے ماہرین نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ ایرانی کرنسی میں تبدیلی سے اس کی قیمت مستحقم ہوگی اس فیصلے کے بعد وائٹ ہاؤس انتظامیاں کافی پریشان ہیں وبائی مرض میں گھری امریکن حکومت ایران کو کس طرح ہینڈل کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا تہم ایران کا یہ فیصلہ واقعی جرتمندانہ ہے اور اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے پیارے دوستو دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلابی گارڈز سپاہ پاسداران نے بھی امریکہ کو کھلی وارننگ دے دی ہے سپاہ پاسداران کی قیادت نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انیس سو اناسی سے اب تک پاسداران انقلاب نے مغربی ایشیائی خطے سے باہر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کیا جس کے نتیجے میں ایران، امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کی آنکھ کا کاٹا بن چکا ہے شرارتی اور بدنیت دشمن کی طرف سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ایران کے خلاف سرزد ہونے والی چھوٹے سے چھوٹی خطا بھی اس کی آخری غلطی ثابت ہوگی اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے امریکی دھمکیوں کے بعد کس قدر جنگی تیاری کر رکھی ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے ایران کا رویہ جارہانہ ہو رہا ہے ممکنہ طور پر ایران نے خفیہ جنگی ہتھیار تیار کر رکھے ہیں جو امریکی حکومت کے علم میں نہیں ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر نے گزشتہ روز یہ بھی کہا کہ کسی بھی جارہیت کے مقابلے میں اسلامی انقلابی محاذ کی اٹل اور انتہائی تباہ کن جوابی کاروائی ناقابل یقین ہوگی جس کے بعد دشمن کو پشتانے کی فرصت بھی نہیں ملے گی اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے زندہ مستحکم اور متاثر ان حقائق کی بنا پر نہ صرف پوری انسانیت کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشتگرد ذہنیت کو دنیا کے سٹیٹیجک نشیب و فراز پر تنہا کر کے ان کے ظاہری جہو جلال کی کلی کو بھی کھول دیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر کے اس بیان کو عالمی سطح پر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس بیان کو امریکہ جیسی فریبکار شیطانی اور انسان دشمن طاقتوں سے آزادی کا پیغام کرا دیا گیا ہے پاسداران انقلاب کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ایرانی قوم کے سپوتوں کی جدوجہد کی بطولت آج ایران کسی بھی دشمن کی طرف سے سخت یا نرم ہر قسم کی جہریت کا بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی قیام فعل مزہمن اور دفاعی ترقی پر مبنی سپاہ پاسداران کی حکمت عملی پورے زور و شور سے جاری رہے گی ناظرین اگر بات کی جائے امریکی جاریت کی تو بیشتر ماہرین امریکہ اور ایران کی کشیدگی کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں اور عالمی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سر جنگ میں امریکہ کو بڑا نقصان ہوگا مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جہری معایدے کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف سلامتی کانسل میں شکایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکی تجزیہ نگاروں کے مطابق سب سے تشویشناک امر یہ ہے کہ ٹرمپ اس طرح ایران کو جہری میدان میں ہر طرح کی سرحدوں سے آزاد کر دیں گے سلامتی کانسل پر امریکہ کو کمزور کر دیں گے یورپی حلقوں کو واشنگٹن سے دور کر دیں گے اور اس سے امریکہ کی ساکھ خراب ہوگی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اکتوبر میں اسلے کی پابندی کی مدت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے یہ پابندی سن دوہزار دس میں آیت کی گئی تھی اور دوہزار پندرہ میں ایران روس اور چین نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پابندی کو ختم کیا جائے لیکن سلامتی کانسل نے جوری معایدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پابندی کو اکتوبر دوہزار بیس تک بڑھا دیا تھا پابندیوں کا ایران پر زیادہ اثر نہیں پڑا تہم موجودہ وقت میں ٹرمپ کی حکومت ایران کے خلاف اسلے کی پابندی کی مدت میں توسیع کے لیے سلامتی کانسل میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہے اور یقیناً روس اس تجویز کو ویٹو کرے گا جب اس تجویز کو سلامتی کانسل میں پیش کیا جائے گا تو ٹرمپ جوری معایدے کی یورپی جماعتوں یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر ٹریکر میکنیزم متعارف کروانے کے لیے دباؤ جالیں گے اور سلامتی کانسل سے ایران پر آئیت پابنیوں کو مصرد کرنے کا مطالبہ کریں گے ان تینوں ممالک میں برطانیہ سب سے زیادہ امریکہ کی حمایت کرتا ہے اور وہ امریکی انتظامیاں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کے تعلقات بھی ایران سے کچھ اچھے نہیں ہیں ناظرین گرامی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ حکومت کا جواب بہت خطرناک ہے کمزور دلائل کی بنیاد پر بین الاقوامی قوانین کو نظرانداز کرنا ایک خوف ناکلتی ہوگی کیونکہ مستقبل میں اس سے چین اور روس کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ بھی اس طرح کے کمزور دلائل اور بہانوں سے اپنے مفادات کو پورا کریں اس وقت بھی ایران تیل کی قیمتوں میں کمی اور پابنیوں کی وجہ سے جدید اتھیار نہیں خرید سکتا لیکن پابنیوں کے خاتمے سے اسے قانونی اختیار مل جائے گا لیکن ٹرمپ کے منصوبے کو کمزور کرنے کے علاوہ سلامتی کاؤنسل اور بین الاقوامی قائد و زوابط نہیں ہیں دوہزار پندرہ میں ایران کے ساتھ معایدے پر دستخط کرنا اوباما حکومت کی ایک بڑی کامیابی تھی اگر امریکہ سلامتی کاؤنسل کی اس قرارداد کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے تو پھر معایدہ دوبارہ نہیں ہو پائے گا ٹرمپ پہلے ہی پیریس معایدے سے دستبردار ہو چکے ہیں اور جرمنی کے ہلکوں یا نیٹوں سے مشورہ کیے بغیر شام سے امریکی فوجیوں کا انخلاق کا فیصلہ ٹرمپ کے سیاسی کیریئر کے لیے بڑا دھچکہ ہے یہی نہیں اس معاملے نے یورپی ہلکوں سے امریکی تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا یورپ کی خواہشات کے خلاف ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوری معایدہ توڑ کر اپنے یورپی ہلکوں کو ایک اور دھچکہ دیا ہے اور اب وہ ایک بار پھر سلامتی کانسل میں ایران کے خلاف قرارداد پیش کر کے یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان پہنچائیں گے ناظرین اگرامی ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی اپنے مفادات کے لیے ایران کے ساتھ جوری معایدے کو تبدیل کرنے کی حتمی کوشش ہو سکتی ہے کہ اس معایدے کو مکمل طور پر ختم کیا جائے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ لانے کے لیے پرابوگنڈا کرنے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹرمپ حکومت اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکی گزشتہ دو سالوں کے دوران ٹرمپ نہ تو ایران کے ساتھ نئے جوری معایدے میں کامیاب ہو سکے ہیں اور نہ ہی وہ ایران کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی لاسکے ہیں اور نہ ہی ایران کی حکومت کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اس عرصے کے دوران ایران میدان میں رہا اور امریکہ کے انخلا کے باوجود وہ جوری معایدے سے باہر نہیں نکل سکا کیونکہ ایران کو اب بھی امید ہے کہ نومبر دوہزار بیس میں ہونے والے انتخابات کے بعد ایک ڈیموکریٹ صدر وائٹ ہاؤس میں جا کر معایدے کو بحال کرے گا تاہم اگر امریکہ معایدے کے حوالے سے ایران پر تمام پابندیاں آید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران بھی اس معایدے سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک بدترین معایدہ ختم کیا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ایران اس کے بعد مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا اور وہ بغیر کسی بین اقوامی نگرانی کے اپنے جہوری پروگرام کو جاری رکھ سکے گا جو امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی موت ہوگی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جالدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ